اسلام علیکم کیا حال ہیں کیسے ہیں سب امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹاک ہوں گے تو آج آپ کی فرمائش پہ آپ کے سامنے آئی ہی گیا ہے ویلویٹ کا سوٹ ویلویٹ کا سوٹ کس طرح کٹتا ہے کس طرح ویلویٹ کو ہم سیتے ہیں بہت ہی خوبصورت اور آسان طریقہ ویلویٹ سینے کا آپ کے لئے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ نوٹ کریں فرنڈ کا گلہ ہے کس طرح سے یہ گلہ بناوا ہے یہ میں آپ کو اس کے پیس دکھاتا ہوں یہ بیک کا گلہ ہے تو یہ فرنڈ کا گلہ آپ سب سے پہلے دیکھیں یہ میرے پاس ہے بورڈ شیف کا یہ گلہ بنا ہوا ہے بلکل اسی طرح سے ہمیں یہ ڈیزائنر نے دیا ہے سوٹ آپ کو دکھانا ہے بیک گلہ ہے ہیدر آبادی سٹائل کا یہ گلہ پیچھے سے انڈے شیف میں کٹا ہوا ہے تو اس طرح سے ہی ہم نے بنانا ہے ڈوری لگانی ہے یہ بیک کا گلہ بہت ہی خوبصورت اور آسان ویڈیو آپ کے لئے چوک پر پٹی لگی ہوئی ہے اس کے چوک دامن پر تو یہ پٹی ہمیں دیئے میں نے کابیا اس کو کر لیا ہے کائیا کرنے کے بعد یہ پٹی میں نے تیار کر لی ہے اب آپ نوٹ کریں یہ سلیوز ہیں اس کی کاموالی بہترین سی اور بہت خوبصورت آستینے ہیں اس کی تو یہ آستینے آپ نوٹ کریں دونوں تیار ہیں ان کو بھی میں نے سینٹر سے کائیا کر کے الگ الگ کر لیا ہے دونوں ایک ساتھ جڑی ہوئی دی تو اب میں بنانا بتاؤں گا آپ کو ویلویٹ کی آسان کٹنگ آسان کٹنگ کیسے کرتے ہیں بہت ہی خوبصورت طریقہ سلائی کا اور کٹنگ کا یہ دیکھیں اس طرح سے یہ جو جب ہمارے پاس گلے والی شائٹ آتی ہے تو اس کو ہم اس کو سب سے پہلے کڑائی سے کڑائی کو ملا کر اس طرح چپکائیں گے پینے لگا کر بلکل کڑائی سے کڑائی کو ملاتے ہوئے تاکہ گلہ آگے پیچھے نہ ہو سینٹر بلکل برابر ہو اور گلہ بلکل زبردست جنگہ پر آئے یہ بیک گلہ ہے بیک گلے کو بھی اس طرح سے کڑائی سے کڑائی کو ملا کر اس جنگہ پر سب جنگہ پینے لگا دیں گے پینے لگانے کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح گلے کو میں نے پینے لگاتی ہیں یہ دیکھیں اور ویلویٹ کو جمانا مین مسئلہ ویلویٹ کو جمانا سب سے مشکل مسئلہ ہے اگر ہم اس کو اچھے سے جمائیں گے تو ہم اچھے سے کٹنگ کر سکتے ہیں اس کی ورنہ اکثر ایسا ہوتا ہے ویلویٹ کاٹو کس ناب کی ہو کس ناب کی جاتی ہے کھولنے کے بعد بہت لوس ہو جاتی ہے تو میں نے ہلکے ہاتھ سے بلکل ویلویٹ کو ٹرن کر کے سب جنگہ اس میں پینے لگاتی ہیں فرن اور بیک کو اور یہ دیکھیں اس کو رگڑ رگڑ کے آپ نے نہیں جمانا ہاتھوں سے جسے ہم اور کپڑوں کو ایسے کھینچ کھینچ کے جمانتے ہیں ایسے نہیں جمانا بلکل دیکھیں اس طرح جیسے کسی قوم شاباشی دیتے ہیں بلکل ہلکے ہلکے ہاتھ سے پیار سے بلکل اس کو اس طرح سے ہم نے جمانا ہے کہ اس کے ریشے میں ریشے اندر گھس جائے اور پھر یہ آگے پیچھے ناصر کے بلکل ہلکے ہاتھ سے جمانتے ہیں ویسے ویلویٹ کی کٹنگ آپ ویلویٹ کے فرن سائٹ پر نشان لگا کر بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ الٹی کٹنگ مگر ایسے بھی کٹنگ کر سکتے ہیں اگر آپ کو اچھے سے جمانا آتا ہے تو بلکل کڑائی سے کڑائی کو ملا کر ہم اس طرح سے گلوں کو اس طرح سے جمائیں گے بلکل ہلکے ہلکے ہاتھ سے کوئی رگڑ نہ نہیں ہے کہ ہم اچھے سے جمائے کٹن کی طرح یا ریشمی کپڑے کی طرح تو ایسی ہوشیاری بلکل نہیں کرنی بلکل ہلکے ہلکے ہاتھ سے اس کو تھپکی دے دے کے ویلویٹ کو جمع لینا ہے گلے کا میں نے نشان لگا لیا ہے کسٹمر کی ڈیمانڈ ہے کہ جیسا گلہ بناوا ہے مجھے سیم چاہیے تو سیم ہی بنا کے دیں گے ہم ہماری بہن کو اور اس کی لیند ہے 39 39 لیند ہے 39 پر میں نے یہ نشان لگا دیا ہے اوپر سے گلے کا نشان لگانے کے بعد یہاں سے ہم وہ ہی گلے کا وہ دامن کاٹنے کا طریقہ بلکل تیار نشان لگائیں گے اور یہاں پر ہم نے اس کو لیس لگانی ہے تو ہم چوڑا چوڑا دباؤ رکھیں گے تاکہ ڈن کریں سلائی سے ہم اور 21 سینے پر ساڑھے 21 سینے پر نشان ہم نے لگانا ہے سات سینے کا آرمول کا دوسرا نشان بھی سات کمر یعنی کے چوڑا پر اس کی بنائیں گے ہم کیونکہ ہائٹ اتنی زیادہ نہیں ہے لڑکی کی تو چوڑا پر کمر ساڑھے اٹھارہ چوک ہیں ناپ کی شائٹ کے تو میں نے ناپ لیے ساڑھے اٹھارہ پر ہی نشان لگانا ہے یہ سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے آپ کے پاس جب بھی ناپ کا سوٹ آئے آپ چاک کا ناپ اس طرح سے لے لیں اور چاک کا نشان لگا دیں سارے نشانوں کو برابر کر دینا اوپر سے چوک کو کبھی بھی نہ ناپیں اکثر ایسا ہوتا ہے کپڑے دھلکا ناپ میں فرق ہو جاتا ہے آپ چاک سے ناپیں جب بھی ناپیں ساڑھے ایک کے سینہ پونے یارہ پر نشان لگا دیا ہے بیس کمر دس پر نشان لگا دیا ہے ساڑھے تیس ہپس پونے بارہ پر نشان لگا دیا ہے بلکل اسی طرح چھبیس دامن ہے چھبیس دامن کا نشان لگا دیں گے بہت ہی خوبصورت ویڈیو بلکل آسان ویڈیو خامخواہ آپ لوگ گھبراتے ہیں ویلویٹ نہیں بنتی کتنے دن سے میرے پاس ایسے بس آرے ہیں شہزاد بھائی ویلویٹ بنانا بتا دیں ویلویٹ کیسے سلتی ہے ویلویٹ کیسے کٹتی ہے تو بھئی یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے میرے پاس ویلویٹ تھی رکھی بھی تھی مگر جب اس کا نمبر آیا تو میں نے سوچا آپ کو بھی سکھا دوں اور پھر یہ سارے نشان دیں گے میں نے لگا دی ہیں سیم اسی طرح جس طرح میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے کہ سینے کمر کا نشان کس طرح گولائی میں لگتا ہے اور پھر ہپ سے چاک تک کا اسٹیٹ چودہش اولڈر ہیں ساتھ ساتھ پہ دونوں نشان لگا دیں گے وہی طریقہ سیم جو ایک آم شیڈ کا میں آپ کو بتاتا ہوں بلکل ویلویٹ میں بھی وہی رکھنا ہے یہاں سے تقریباً نشان لگانے کے بعد جو سینٹر ہوتا ہے سینٹر سے ہم اوپر اس طرح سے آدھے انچ کا گیپ رکھ کے لگائیں گے اور یہاں پر چھوٹی گولائی دیں گے ہمیشہ یاد رکھیں گولائی ہم بڑی دیتے ہیں تو کٹنگ کا طریقہ سیم وہی جو میری تمام ویڈیو میں آدھے انچ کا اوپر سے دباؤ جو ہم لیں گے کندی جوڑتے ہوئے وہ دباؤ لینے کے بعد پھر وہاں سے پون انچ کا لے کر ادھر تک لاتے لاتے مڈے تک آدھے انچ کا کر دینا ہے کٹ وغیرہ سب کچھ لگا دینا اور پھر یہ نشان بلکل جو ہم نے نشان لگایا ہے برابر برابر اس نشان پر کٹنگ کر دینا ہے بلکل سمپل کٹنگ ہے بلکل بہترین کٹنگ ہے اچھا میں سبسکرائب کرنے کا آپ کو اس لیے بلاؤں کافی دن سے میرے پاس فرمائش آ رہی ہے فرشی شرارے کی تو میری انشاءاللہ ایک دو ویڈیو کے بعد ویڈیو آئے گی فرشی شرارہ میں آپ کو بنانا بتاؤں گا کہ فرشی شرارہ کس طرح بنتا ہے کیسے بنتا ہے تو آپ کو وہ طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا فرشی لیں گا بنانے گا تو سبسکرائب لازمی کر دیں دیکھیں یہ نشان کا گیپ آپ نوٹ کر لیں کس طرح سے گیپ دیتے ہیں اس کی کوئی نابتول نہیں ہوتی اور پھر سب جنگہ سے اس طرح سے کٹنگ کر دینا ہے چوڑا چوڑا دباؤ رگنا ہے کیونکہ ہمیں اس میں دوری بائپن یا فنشنگ پٹی نہیں لگانی چاک بنانے ہے تو دباؤ ہم چوڑا دیں گے اور سب جنگہ سے اس طرح سے دامن وغیرہ کو کٹنگ کر دیں گے جو ہم نے نشان لگائے تھے سب جنگہ کٹس وغیرہ لگا دینا ہے بلکل ایسے ہی سب جنگہ لگا دینا ہے تو یہ فرن بیک اس کا کٹ چکا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا گلے کا یہ جو ہم نے نشان ہے اس پر یہاں پر اس طرح سے کٹ لگا لینا ہے تاکہ گلہ ہم جب ٹرن کریں کپڑا نیچے رکھ کر تو چھوٹا بڑا نہ ہو ہمارے شولڈر کندیاں بلکل برابر ہو اس طرح سے ہم نے پیلے سے ہی سمجھ داری کے ساتھ یہ لگا دینا ہے آسی نے کٹنے کا طریقہ آپ دیکھیں سلیفز یہ جو ہے آپ نے بلکل سلیفز کو سلیفز کے اوپر اس طرح سے رکھنا ہے کڑائی سے کڑائی کو ملاتے ہوئے اچھا میں آپ کو پلین پر بھی سکھا دیتا ہے وہ تو بلکل آسان ہے تو میرے پاس یہ بھی سوٹ تھا پلین بھی ہے ویسے تو تو میں نے سوچا آپ کو پلین پر نہ سکھاؤں میں کڑائی والے پر بتاؤں کہ کس طرح ہم کڑائی والے کو مینیج کرتے ہیں کس طرح سے اس کی کڑائی کو بلکل برابر رکھتے ہوئے ہم بناتے ہیں سب جنگہ ہم اس کو پینے لگا لیں گے بہت ہی خوبصورت ویڈیو ہے خاص طور پر ان بہنوں کے لئے ان بھائیوں کے لئے جو کافی دن سے مجھے کہہ رہے تھے کہ ویل ویلٹ بنانا بتا ہے سب جنگہ سے کڑائی کو اس طرح سے برابر ملائیں گے اور بلکل دیکھیں پھر ہلکہ ہلکہ ہاتھ سے جمعنا ہے اس طرح سے اچھے سے آپ کو جمع لینا ہے آسان ہے اس کی 20 انچ کی 20 انچ تیار آسان ہے اس کی انشاءاللہ دیکھیں آرہی ہے اللہ کے کرم سے بیسین جی آسان آگی بنا ایسا ہوتا ہے اس سوٹوں میں اکثر چھوٹی بھی آسان آ جاتی ہیں باز دفعہ اگر چھوٹی ہوتی ہیں تو پھر اس کا کوئی الٹرنیٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ساڑھے 21 سینہ ہے تو اس جنگہ سے نشان ہم نے لگانا ہے ساڑھے 8 پر اگر سینہ آپ کا 22 ہو تو نشان لگے گا پونے 9 پر اور یہاں سے پونے 4 کا نشان لگا دینا ہے اب دیکھیں کتنی ساری کڑائی یہ کٹ رہی ہے کافی چوڑی یہ کڑائی ہے تو اس کو اتنی زیادہ کٹیں گے تو آسانوں کے ساتھ ظلم ہو جائے گا تو ہم نے تھوڑا سا بھلے سے بڑا کف رکھ دینا ہے کیونکہ بڑا کف خوبصورت لگتا ہے آج کل فیشن ہے لوس کف کا تو تھوڑا سا بڑا کف رکھ دیں گے کہ تھوڑی بہت ہماری کڑائی کمیس کی اس کی بچ جائے بلکل ایسے ہی گولائی دیتے ہوئے یہ نشان لگا دینا ہے اچھے طریقے سے یہ دیکھیں کس طرح شیپ دیتے ہوئے میں نے یہ نشان لگا دیا اور پھر سیم وہی طریقہ پہلے ہم نے اس کی رف کٹنگ کرنی ہے یہ جو پونے 4 کا نشان لگایا ہے اس سے تھوڑا سا اندر کی طرف کرتے ہوئے اور بعد میں جب فیئر کٹنگ کریں گے تو یہ پونے 4 کا جو نشان لگایا ہے بلکل اس نشان سے اس کو ملا دیں گے چھوڑا چھوڑا دباؤ چھوڑنا ہے کیونکہ یہ سیزن کا سوٹ ہوتا ہے دو چار سال پینا جاتا ہے اب یہ پونے 4 کا جو نشان لگایا ہے یہ فیئر کٹنگ کرتے ہوئے اب ہم کیچی کو اس نشان پر لے کر آئیں گے بلکل ایسے ہی آرم ہول آپ یہ دیکھئے گا کس جگہ سے کہ کتنا ہم رکھتے ہیں کس طرح سے شیف دیتے ہیں کوئی ناب طول نہیں ہے اس جگہ کا صرف یہ نظروں میں بٹھانے والے شیف ہوتے ہیں بلکل اسی طرح سے آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے اور نظروں میں بٹھا لینا ہے تاکہ آپ جب بھی کٹنگ کریں تو ایسے ہی کریں بہت ہی زبردست کٹنگ ہو چکی ہے اس کی اس کا آپ کو میں سینے کا طریقہ بتاتا ہوں کیسے سلائی کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کا بنائیں گے بیک گلہ بیک گلہ بنانے کے لیے ہم میں نے لیا ہے کٹن کا کپڑا آپ جب بھی ویلویٹ کے شائٹ کا ویلویٹ کی شائٹ کا بیک گلہ یا فرانڈ گلہ آپ بنائیں تو آپ ہمیشہ بکرم والا گلہ ہو یا آپ اس طرح کا کوئی گلہ ہو جس کے نیچے ہمیں کپڑا رکھنا ہو تو کوشش یہ ہی کریں کہ آپ کٹن کا کپڑا لیں میں نے بھی کٹن کا ہی کپڑا لیا ہے ریشمی کپڑا لیں گے ایک تو پہلے ہی ویلویٹ پر سلنے مالی ہوتی ہے تو دوسرا ریشمی کپڑے پر بہت مشکل ہو جائے گا تو آپ ہمیشہ کٹن کا کپڑا لیں گے گلے وغیرہ کہ دیکھیں میں نے سب نشان لگا دی ہے سینٹر کا نشان یہاں پہ مجھے ڈوری لگانی ہے ڈوری ہے میں نے مانگا لی ہے بزار سے سیم بلکل جس طرح فوٹو میں ڈوری لگی بھی ہے سیم ویسی ہی ڈوری میں نے مانگای ہے تو میں آپ کو دکھاؤں گا بعد میں کہ کس طرح میں نے گیپ دیا ہے ڈوری کے لیے اور یہ جو میں نے نشان گلے کے شیپ کر بنایا ہے اس طرح سے یہاں سے شیپ دیتے ہوئے میں نے یہ اٹھا لیا ہے دیکھیں کس طرح میں دونوں ہاتھوں سے جمع کے ویلویٹ کو یہ گلہ لگا رہا ہوں بلکل اسی طرح سے آپ نے جمع کے لگانا ہے یہ نہ ہو کہ ایک ہاتھ سے آپ گلہ پکڑ کر لگا رہے ہوں تو یہ گلہ کبھی بھی نہیں لگے گا ویلویٹ ہے اپنا روپ دکھاتی ہے بہت مشکل سے سلتی ہے تو آپ کو دونوں ہاتھوں سے بلکل اس طرح سے پکڑ کر لگانا ہے گلے کو جسے میں آپ کو لگا لگا کر دکھا رہا ہوں بلکل دیکھیں کس طرح دونوں ہاتھوں سے کپڑے کو میں ہلنے بھی نہیں دے رہا بلکل فریم کی طرح بنا کر میں اس کو لگا رہا ہوں ہاتھوں کا فریم بنا کر اے سے ہی آپ نے اس کو یہاں سے ٹرن کر دینا ہے گلے کو ساری پینے ہٹانے کے بعد اس کی کٹنگ سے اسی طرح سے کر دی نہیں ہے جیسے ہم اپنے تمام گلوں کی کٹنگ کرتے ہیں بلکل اے سے ہی آپ نے اس کی کٹنگ کو کر دینا ہے اور یہ نوٹ کریں اب دیکھیں تقریبا سینٹر سے میں نے ایک ایک پوائنٹ دور یہ نشان لگایا تھا چاک سے جس پر میں نے سلائی لگایا بلکل اس طرح سے ہم اس کی کٹنگ کر دیں گے سب طرف سے بلکل برابر بلکل ایسے ہی اتنا بڑا نہیں ہے یہ گلہ آپ کو شاید ویڈیو میں لگ رہا ہو کہ یہ کافی بڑا گلہ ہے بعد میں میں آپ کو اس کو دکھاؤں گا ڈمی کو پنا کر تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ گلہ زیادہ بڑا نہیں ہے بلکل زبردست جنگہ پر کمر پر یہ گلہ آئے گا یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے ان کو دونوں کونوں کو ٹن کر لینا ہے اور پھر اس کو پریس سے جمع لیں گے پریس سے جمع لیں گے ہم اس کا کپڑا ٹن کر لیں گے کٹنگ کر لیں گے دیکھیں میں نے کس طرح پریس سے جمع آیا ہے کہ پیچھے کا کپڑا یا کٹن کا باہر کی طرف نظر نہیں آ رہا ہے اور پھر یہاں سے ایک ایک بوٹ اس کو ایک ایک انچ سوری ایک ایک انچ اس کو یہاں سے ہم سب جنگہ سے کٹنگ کر لیں گے کٹنگ کرنے کے بعد آپ نے کوئی بھی گلے میں ایسی جنگہ دیکھ لیں نہیں اگر ایسا کڑائی والا گلہ ہو تو جہاں پر آپ سلائی لگائیں تو یہ سلائی نظر نہ آئے تو میں نے بھی ایسا ہی کوئی ایک جنگہ دیکھ لی ہے اس گلے میں دیکھیں جس میں نے سب جنگہ وہ جنگہ پر سلائی لگا دی ہے تو اب سلائی بھی نظر نہیں آئی گی اور کام بھی پکا ہو گیا ہے پیشے اندر کا کپڑا کبھی بھی باہر اب نظر نہیں آئے گا سلائی سے رکھ چکا ہے اور پھر یہاں پر ہم نے ترپائی کر دینی ہے بیک گلے پر ترپائی ہو چکی ہے فرنڈ کا گلہ بلکل سمپل ہے فرنڈ کا گلہ بھی ہم اسی طرح سے رکھ کر نشان اٹھا کر بلکل ایسے ہی ٹرن کر لیں گے سفائی کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ فرنڈ کا گلہ ٹرن ہو چکا ہے آستینوں پر میں نے کارٹن کی پٹی لگا دی ہے نیچے اور اندر کی طرف ٹرن کر دی ہے آستینیں اس کی بند کر دیں گے سائیڈیں آستینوں کی گلہ فرنڈ کا بھی تیار ہے بیک کا بھی تیار ہے سیلیفز بھی اس کی تیار ہو چکی ہیں بلکل دیکھیں یہ سیلیفز سائیڈیں وغیرہ سب سیلیفز کی ہے میں نے بند کر لی ہیں بلکل جس طرح میں نے آپ کو گلہ لگانا بتایا تھا یہ سے ہی پکڑ پکڑ کر سائیڈیں وغیرہ میں نے بند کر لی ہیں اور اب اس کے شولڈر جوڑنے کا آپ طریقہ دیکھیں کیونکہ دونوں گلوں پہ ہم ترپائی کر چکے ہیں تو اب یہ دباؤ کہاں جائے گا جو گلے میں سے نظر آئے گا تو اس کو ہم سوئن سے بعد میں ہاتھ کی سوئن سے بٹھا لیں گے اور اس طرح سے ہم نے آدھ اینج کا دباؤ دیتے نہ ہے جتنا ہم نے دباؤ کا مارجنگ چھوڑا تھا کٹنگ کرتے ہوئے بلکل ایسے ہی آدھ اینج کا مارجنگ دیتے ہوئے ہم نے اس کو جوڑ دینا ہے اور پھر اس کے کونوں کو سوئن سے ٹن کر لینا ہے بہت ہی زبردست ویڈیو ہے بلکل آسان ویڈیو ہے بلکل نہیں گھبرائے کریں کوئی بھی آپ کا مشکل سے مشکل کام ہو مجھے بتائیں میں آپ کو بتاؤں گا اور پھر اسی طرح سے دونوں کپڑوں کو اچھے سے پکڑ کر ہاتھوں کا فرم بنا بنا کر دیکھیں کس طرح دونوں ہاتھوں سے پکڑ پکڑ کر میں کپڑے کو شائٹ کی تو وہ آگے پیچھے کپڑا ہو جاتا ہے سائڈوں سے کوئی کم نکلتا ہے کوئی زیادہ نکلتا ہے دیکھیں دونوں سائڈوں کا برابر ہے سائڈے جڑ چکی ہیں آپ درنے کی کوئی بات نہیں ہے آپ چاہے تو اس پہ سلائی لگا لیں چاہے تو آپ ترپائی کر لیں ویلویٹ پر اور چاہے تو ڈوری پائیپن لگا لیں ہم نے لگانی ہے پٹی تو اب سلائی جو ہم لگائیں گے وہ اس کے نیچے چھپ جائے گی تو کیوں اتنی محنت کریں ہم کہ ترپائی کریں ہاتھ سے جب گھنٹوں کا کام منٹوں میں ہو رہا ہے ہمارا تو ہم منٹوں والا کام کریں گے تاکہ جلدی بھی بن جائے خوبصورت بھی لگے پکا کام بھی ہو جائے تو یہاں پر ہم نے سلائی لگا لی نہیں اکثر میرے پاس کمنٹس آتے ہیں کہ آپ ہمیں چاک بنانا بتائیں تو اس کے چاک کوئی مشکل نہیں ہوتے بلکل آسان ہوتے ہیں بس آپ اپنے ہاتھ سے دیکھیں کپڑے کو اچھے سے پکڑ رہے ہیں یہاں سے دیکھیں کس طرح سے بٹانا ہے کس طرح سے ٹن کرنا ہے بلکل برابر رکھتے ہوئے یہ ہماری اپنی گلتیاں ہوتی ہیں کہ ہم کپڑے کو ٹیڑا کر کے پکڑ لے ہوتے ہیں خود اور پھر بولتے ہیں کہ مشین سہی نہیں چلی مشین والے کو دکھاؤ ویلویٹ می سی رہی یہ نہیں سی رہی تو بھئی آپ کپڑے کو اچھے سے پکڑ رہے ہیں جیسے ہم کورٹن سیتے ہیں بلکل ایسے ہی صفائی کے ساتھ اور اس کو ٹن کر دیں سب سے پہلے تو میں آپ کو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ اپنے مائنڈ میں اس بات کو رکھیں آپ کوئی بھی دنیا کا کام کر رہے ہوں کہ یہ کام میرے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں آرام سے کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں تو آپ ویلویٹ کیا اگر آپ کو موٹی بھوری بھی دے دیں گے سوٹ سینے کے لئے تو آپ اس کا بھی سوٹ سینے کر دکھا دیں گے یہ دیکھیں بلکل فینشنگ کے ساتھ کس طرح چاک بن کی ہیں میں نے کونے وغیرہ بلکل بہترین سب جنگہ سے بلکل ایسے ہی اب ہم اس چاک کو جب دوسرے کو بن کریں گے تو چاک لازمی نابیں گے چھوٹے بڑے نہیں ہو جائے اور بلکل اس کے برابر ٹرن کر کر ہم بیک کے چاک کو بھی ٹرن کر دیں گے دیکھیں آپ کو دکھانے کے لئے میں نشان لگا رہا ہوں بلکل اس طرح سے ہم یہاں سے بھی بیک کے دامن کو تیار کر لیں گے بلکل ناب ناب کر سستی نہیں کیا کریں ہوشیاری نہیں دکھایا کریں کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بنا دیں گے بنتے ہیں کون ناب ہے نہیں ناب لیا کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے ناب ناب کے کام کریں گے کام اچھا ہوگا اب یہ جو بیک کا چاک ہے یہاں سے ہم نے اس کو رکھنا ہے فرنٹ سے نہیں لگانا جوڑ بیک سے رکھنی ہے دیکھیں اس جگہ سے اور بلکل کنارے کے اوپر رکھتے ہوئے اس لیس کو لگا دینی ہے یہ ہے مین پوائنٹ اکثر ویل ویٹ پر لیس نہیں لگتی ویل ویٹ کے دوپٹے ہو شال ہو اس پر بھی ویل ویٹ پر لیس نہیں لگتی سلیپ ہو جاتی ہے کنارے کی صلائی نہیں لگتی تو آپ کنارے کی صلائی دیکھیں آپ کو شاید نظر آ رہی ہو کہ میں کس طرح تھوڑی سی کنارے سے دور ہٹا کے لگا رہا ہوں اور یہ کونہ نوٹ کریں کہ کونہ میں کس طرح فنیشنگ سے بنا رہا ہوں دیکھیں لیس کس طرح بلکل برابر ہے اس کی پتیاں وغیرہ نوٹ کریں یہ ہوتی ہے کاری گری آپ مجھ سے کام سیکھتے ہیں تو امید میں اللہ تعالی سے یہی کرتا ہوں اور پوری میری کوشش یہی ہوتی ہے ایمانداری سے کہ میں جیسا کام خود کرتا ہوں مجھ سے زیادہ اچھا آپ کو سکھا ہوں تو آپ کی بھی عزت ہوگی میری بھی عزت ہوگی تو آپ اس طرح سے فنیشنگ سے بنائیں گے چھوٹی چھوٹی سی پتیوں وغیرہ کو دیکھ کر بنائیں گے کہ آپ سب جنگہ سے برابر رکھیں ایسے نہیں ایسے کر لیں تو تعریف ہوتی ہے انسان کی اور جب کوئی دوسرا سوٹ پین کر تعریف کرتا ہے بڑے دل کو خوشی ہوتی ہے کہ واقعی بھئی ہماری چیز دیکھو ہم نے بنائی ہے کس طرح پسند آ رہی ہے بڑا فخر ہوتا ہے تو آپ اس طرح سے کیا کریں میرے شاگردیں مجھ سے سیکھتے ہیں تو میں تو اللہ تعالی سے جب بھی دعا کرتا ہوں اپنے لیے بھی کرتا ہوں اور اپنے تمام سیکھنے والوں کے لیے بھی کرتا ہوں مجھے بھی آپ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا یاد رکھا کریں بلکل ایسے ہی صفائی کے ساتھ دیکھیں کتنے موٹے کپڑے پر کتنے آرام سے چاک بننے ہیں تو آپ بھی بنا سکتے ہیں کیوں نہیں بنا سکتے اور لیس بھی لگ رہی ہے اتنے موٹے چاکوں پر آپ سب کچھ کر سکتے ہیں بلکل سب کچھ کر سکتے ہیں بلکل ایسے ہی جوڑ کا ہم نے چھپاتے ہوئے لگا دینا ہے اور پھر بھی کچھ سمجھ میں نہیں آئے تو میں ہوں آپ کا بھائی ہے سلامت آپ کو بتائے گا جو بھی آپ کو سمجھنا ہو مجھ سے پوچھیں مجھے بتائیں میں آپ کو سکھا دوں گا دیکھیں کتنے موٹے چوک کا کونہ ہے یہ اور دیکھیں کتنی فنیشنگ سے بارک سا کونہ لیس کا میں نے بنا دیا ہے سب کچھ ہو جاتا ہے جب آپ کریں گے تو کوئی مشکل نہیں ہے ویل ویٹ کے چاگ دامن بنانا آپ کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ہر کچھ کر سکتے ہیں انسان اگر ٹھان لے کے مجھے یہ کرنا ہے وہ کر لیتا ہے تو اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے اشرف المخلوقات ہیں تو ہم ہر کچھ کر سکتے ہیں اللہ نے ہمیں بہت عقل دیئے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں بس تھوڑا سا دھیان توجہ کی ضرورت ہوتی ہے تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہوتی ہے تو امید یہ ہی کرتا ہوں کہ آپ اچھی سلائی سیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے یہ میری دعا ہے آپ کے ساتھ اب یہاں پر تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے لیس لگاتے ہیں جب ہم ویل ویٹ پر تو لیس سلپ ہو ہو کے آگے کی طرف آتی ہے اور کپڑا اینڈ میں چھوٹا پڑ جاتا ہے تو ہم نے نیچے والے کپڑے کو کھینچ کھینچ کے رکھنا ہے اور ایک چھوٹی فالتو کوئی سوئی لے لینی ہے مشین کی یا کوئی دوسری چیز ہو یا اپنر وغیرہ ہو آپ کے پاس اس سے دیکھیں لیس کو اس طرح سے دبا دبا کے چلنا ہے بوٹ سے لیس کو سرکنے نہیں دینا ہے کیونکہ بوٹ میں جو داب ہوتی ہے چلتا ہے جس طریقے سے دب دب کر تو یہ لیس کو آگے کی طرف دھکیل دیتا ہے اور کپڑے کو زیادہ اپنے اندر لے لیتا ہے تو ہم نے لیس کو اس طرح سے دبا دبا کے لگانی ہے آپ نوٹ کریں کتنی فنیشنگ سے میں نے لگا کر آپ کو دکھائیے اب ویل ویٹ کے سوٹ میں آستی نے چھوٹی بڑی لازمی ہوتی ہے جب بھی آپ کٹنگ کریں گے لازمی ہوتی ہیں تو آپ پھلیں جب بھی آپ آستی نے لگائیں تو آپ اس طرح سے ناپیں یہ چھوٹا بڑا ہمیشہ ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے تو آستی نے اس کی بھی کے نامیں بڑی آ رہی تھی آرمول تو ہم اس کو پھلیں دبا دیں گے کوئی یہاں پر سمجھداری نہیں کرنی کہ آپ ڈائریک لگا دیں آپ پھلیں ناپیں ناپنے کے بعد آپ لگائیں ایک سلائی سے کچھ نہیں جائے گا اگر آستی نے ہماری لوز ہوں گی اور ہم لگائیں گے تو آستی نے ہمیں جھول پڑے گا اور پوری کمیس کا بیڑا غرق ہو جائے گا تو بیڑا غرق کرنا نہیں ہے ہمیں تو اچھے سے کام کرنا ہے تو ہم نے پہلے ناپ لینی ہے تو آستینوں کو لگانے کا طریقہ نیچے رکھیں گے پہلے آستینوں کو اوپر سے رکھیں گے ہم شیڑ کو آستینوں کو چھوڑیں گے ہلکا ہلکا سا لوس اور اوپر والے کپڑوں کو رکھیں گے تھوڑا کھینچ کر پھر اس طرح سے آستینیں چڑھائیں گے مدے بالکل زبردست بیٹیں گے کوئی کھچاؤ نہیں آئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر کھٹکا اور یہ جو سینٹر تھا کھٹکا جو میں نے لگایا تھا آستینوں پر کٹس جو لگایا تھا وہ اور یہ شولڈر کی سلائی بلکل برابر آ کر بیٹ چکی ہے یہ دیکھیں آستینیں کتنی فنشنگ سے لگی ہیں کوئی آستینوں میں کھچاؤ نہیں ہے کچھ نہیں ہے ایک بہترین قسم کی یہ دیکھیں آستینیں آپ کو میں ہر چیز باریکی سے اسی لیے دکھاتا ہوں کہ میں خالی باتیں نہیں کرتا یہ واقعی کام ایسا ہوتا ہے یہ سب کچھ فنش کر کر میں آپ کو فائنل لک دکھاؤں گا یہ دھاگے بڑی بات تمیزی کرتے ہیں چاہے تو آپ اولاک کرا لیں فائنل لک نوٹ کریں گے اس کا فائنل لک دیکھیں آپ سیم وہی گلہ جو میں نے آپ کو فوٹو میں دکھائے تھا وہی ڈوری وہی سب کچھ بزار سے مجھے مل گئی ہے یہ ڈوری سب کچھ مل جاتا ہے دھوننے سے فرن کلا آپ کو ششے میں نظر آ رہا ہوگا ابھی میں آپ کو فرن کلا بھی دکھا دیتا ہوں رمی کو گھوما کر کس قدر خوبصورت اب آپ دیکھیں یہ بیک کا کلا لگ رہا ہے امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ اس ویڈیو سے کچھ سیکھیں ہوں گے تو آپ مجھے بتائیے گا ضرور کمنٹ اپنے ضرور دیجئے گا دیکھیں کونے وغیرہ کتنی باریکی سے میں نے بنا دیئے ہیں سلیز نوٹ کریں کس قدر خوبصورت بلکل اپنی جگہ پہ بیٹی ہوئی ہیں گلہ ایک بہترین طریقے سے بن چکا ہے شولڈر وغیرہ آپ نوٹ کر لیں اس کے تک کس قدر فینشنگ سے بیٹ چکے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ